ایسا ہے اس حالے حرارت دوسرا حملے حرارت اس ہے اشاہ حرارت تو حرارت جو ہے ایک جگہ دوسری جگہ جو ہے اگر جاتی ہے اسے مالک کو اس کا بڑا اہم کردار ہے تو اگر ہم اس حالے حرارت کے اندر ایسا ہے کسی بھی کنڈکٹر چیز جو ہے تامبہ کا پائپ ہے یا سرور کا پائپ ہے یا لوہا ہے یا پیتل ہے بھراس ہے اس کو ہم گرم کرتے ہیں اگر اس کا فضل ایک روڑ ہے ہمارے پاس وہ روڑ جو ہے اگر ہم اس روڑ کو ایک سرور پر گرم کرتے ہیں تو اس جگہ کے مالک جو جو ہیں ان کی حرارت ہے ان کی حرکت جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے وہ ساتھ والے مالک کو اسے ٹکراتے ہیں ان کی مومنٹ بھی تیز ہو جاتی ہے اس ٹکرات حرارت ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ متقل ہوتی ہے آپ اس صلاح کو لوہی کی صلاح لے لیں یا پیتل کی صلاح لے لیں یا کامبہ کا ایک پائپ لے لیں اس کو ایک سرے پر گرم کرتے ہیں تو حرارت دوسرے سرے در وہ پہنچ جاتی ہے اب اس کا ہمیں عملی طور پر کیا فائدہ ہے کرٹیکلی کیا فائدہ ہے کہ بھی حرارت پہنچ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ کرتے ہیں دو پائپوں کو جوڑنا ہو دونوں پائپوں کو جب جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کرتے ہیں تو ویلڈنگ کا دوران جو ہے وہ پائپ ظاہری طور پر ہیٹ کی ویسے گرم ہوں گے تو ان کے لئے پھر ٹومز کا استعمال کرتے ہیں سنی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک طرح سے پکڑ لیں آپ ہاتھ سے نہ پکڑیں تاکہ ہاتھ کو نقصان نہ ہو تو یہ چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہمارے چلتی ہیں ان کو سمجھنا ہے تو ٹرانسفر آف ہیٹ میں جو پہلا ہے وہ کنڈکشن ہے کہ سالح حرارت ہے یعنی ایک جگہ سے حرارت ہے ایک جگہ سے حرارت ہے وہ دوسری جگہ جو ہے وہ کیسے منتقل ہوگی اس بال کو ذہن میں رکھیے گا تو اب جو ہے کنڈکشن یہ چیز ہوگئی ہم لے ہر کنڈکشن کنڈکشن میں جتنے مایات ہیں ان کو ہم گرم کرتے ہیں تو اگر ایک دیکھچی لینی دیکھچی کے اندر دودھ ہے یا پانی ہے اس کو ہم چولے پر رکھتے ہیں اب وہ چولے کا وہ حصہ برنر جو ہے جہاں سے آگ آ رہی ہے تو وہ دیکھچی کے اس پوشن کو گرم کرتا ہے جہاں پر وہ آگ لگ رہی ہے تو وہاں کے جو مالکیون ہیں وہ گرم ہو کر لائٹ ہو جائیں گے اوپر کے طرح جائیں گے اور جو اطراف کے مالکیون ہیں وہ وزنی ہونے کی وجہ سے نیچے کے طرف آئیں گے اور خود حرارت کو لیں گے پھر اوپر چل جائیں گے اس طریقے سے ایسے وہ مومنٹ ہوتی ہے پہلے بہت نیچے کے طرف ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی پھر اور بڑھ جاتی ہے پھر اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک جو دودھ کی پانی کے سطح ہے اس سے بھی باہر آ جاتا ہے تو دودھ خاص سپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں دودھ اپنی سطح سے باہر آنے کوشش کرتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مالکیونگی کیا پھر اس طریقے سے چاہتا ہے تو جی اس طریقے سے مایات جتنے بھی ہیں وہ کون سے حصول کے طاحت گرم ہوتے ہیں وہ کنویکشن کے حصول کے طاحت ہم نے حرارت کے طاحت وہ گرم ہوتے ہیں تیسے نمبر پر اشائع حرارت ہے ریڈیوشن ہے ریڈیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کے کمرے میں ایک لیمپ جو ہے ایک جگہ چلاتے ہیں یا ایک ہیٹر چلاتے ہیں وہ ہیٹر جب چلتا ہے اس کی ہیٹر آگے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ ہیٹر جو ہے وہ جس جگہ جا کے ٹھہرتی ہے اس جگہ چیز کو گرم کرتی ہے فرض کریں ہیٹر لگا ہوا ہے دیوار یا دو فٹ کے فاصل پر ہے تو دیوار گرم ہوگی اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ گرم ہوگا یا کچھ اور چیز ہے اس کو گرم ہوگا راستے میں اس نے گرم نہیں کرنا ایسے ہی سورے کی شوائن جو ہیں سورے سے جب زمین تک پہنچتی ہیں تو وہ راستے میں کسی چیز کو گرم نہیں کریں گی بلکہ سورے کی شوائن جو ہیں وہ جس جگہ پر جا کے ٹکراتی ہیں اس جگہ گرم کرتی ہیں فرض کرتی کہ کسی شہر میں سورے کی شوائن چمک رہی ہیں آ رہی ہیں تو وہ بیلڈنگ جو ہیں وہ سڑکیں ہیں گریاں وہ گرم ہوگی راستے میں کوئی ہوا گرم نہیں ہوگی وہ ہوا جب ان بیلڈنگ سے ٹکرائے گی یا ان سڑکوں گردنگ سے ٹکرائے گی تب وہ گرم ہوگی انہی حصولوں کے تحت جب فورکاست کی جاتی ہے کہ آندھی آنے والی ہے یا بارش ہونے والی ہے یا فلان چیز ہونے والی ہے فرض کریں ایک شہر ہے کوئی ایک شہر ہے وہاں پر سورے کی شوائیں بہت زیادہ تیزی سے پڑھ رہی ہیں فرض کریں کلکٹا شہر ہے کلکٹا شہر کے اندر بہت تیز سورے کی شوائیں پڑھ رہی ہیں اور جب تیز سورے کی شوائیں وہاں پر پڑھ رہی ہیں تو وہاں پر جو بیڑنگیں ہوں گی شڑکیں گلنگیں ہوں گی وہ گرم ہو جائیں گی اس علاقے کی وہ گرم ہو کہ اس سے جو ہوا ٹکرائے گی وہ اوپر در چل جائے گی ہوا اوپر در جائے گی جو اطراف کے علاقے ہیں اطراف کے علاقے ہیں جہاں پر سورے کی شوائیں نہیں پڑھ رہی ہیں وہاں بادل آئے ہوئے ہیں تو وہاں کی ہوا جو ہے وہ اس جگہ کو پر کرنے کے لیے اس طرح چل پڑتی ہے جتنا temperature difference ہوگا اتنی تیزی سے ہوا اس طرح جائے یہ اصول ہے اس کے بارے میں یاد رکھئے گا اس اصول کا تحت ہے اس حصر چلتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا تو اشائے حرارہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ جہاں سے یہ source of heat ہے وہ جب آگے موف کرتا تو راستے میں کسی قرم نہیں کرتا آگے جو ہے لیکوڑ یا سولر حرارہ میں کچھ چیز ہے اس کو وہ قرم کرتا ہے یہ تین ہیں connection connection radiation کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ عام چھٹی ساتھ یا آٹھی کلاس میں میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کے چھوٹی چیزوں سے ہمیں اگلی چیزوں کا پتر پتا ہے تو یہ بھی ہماری تھیوری کا ایک چھوڑا سا لیکچر ہے ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ transfer of heat ہے اس کے تین طریقے ہیں connection 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 اور radiation یہ تین طریقے ہیں ان تین طریقوں سے حرارہ جو ہے اور transfer ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے چند اور لیکچر ہوں گے جو بہت اہم ہیں بہت اہم لیکچر جو ہے دو دن سے لیکچر ہے بہت اہم ہیں ان کو لازمی سنیے گا غور کریے گا ٹھیک ہے کوئی چیز سمجھ نہ ہے وہ پوچھئے گا کوئی تجویز ہے آپ کی وہ دیجئے گا ٹھیک ہے نا مکمل ذات اللہ کی ہے میں نام مکمل ہوں رب جائے وہ سب کچھ وہ ہی جانتا ہے وہ سب سے بڑا انجینئر وہ ہی ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہم آپ کے دے رہے ہیں اس میں انسان ہے انسان غلطی کا پتلا ہے میں لیکچر کے دعا کو غلطی ہو جائے آپ کہیں گے پھر یہ غلطی ہے جو مانے چاہیے